کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر کوئی باکیل ایڈوکیٹ یہ سب بننا چاہتا ہے لیکن دوستوں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں کسان بننا چاہتا ہوں کننے کو لگا کے بچھا کے اینسے اس طریقے سے اور پانی چلا دے یہ ابھی بچ چکے ہیں سات اور لائٹ آ چکی ہے کتنی بہت لیکن اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا بہت دن سے لگے نہیں تھے تو گائیس آپ سبی کو پتہ کی اس دن اپنے لیسن میں پانی کر دیا تھا اور اپنا لیسن دوستوں آج اپ چکا ہے تو لیسن میں لگا رہے ہیں دو بارہ سے پانی کیونکہ ابھی بہت چھوٹا چھوٹا ہے جمرا ہے جماؤں پہ ہے تو اس میں جلدی سے پانی دینا پڑتا ہے تاکی اور اچھے سے اکھ سکے اور کوئی تکلیب نہ ہو تو دوستوں میں دکھاتا ہوں کی کیسے ہوگا ہے اپنا لیسن اور دیکھئے کیسے کیا اکھتا ہے تو دکھاتا ہوں میں آپ کو بیک کیمرہ آن کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں دوستوں کچھ اس پرکار اگرہ ہے لیسن دیکھئے ایک پودا یہ ہے ایک اے ہے اور ایک اے ہے ایسے لائن لائن بار پوری طریقے سے پوری کھیٹ میں اگرہ ہے دیکھئے دوستوں ہمیں اس میں لگانے والے ہیں پانی کیونکہ دوستوں یہ مٹی جو سکت ہو چکی ہے اور یہ پودا کی جو پتیاں رہتی ہیں بہت ملائم رہتی ہیں تو اس لئے اس مٹی کو ابھی ملائم کرنا ہے اپنے کو تاکہ جلدی سے جلدی نکل سکے یہ باہر اور کوئی تکلیب نہ ہو اس کو نکلنے میں تو دوستوں ہمیں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی دینے والے ہیں لگ وقت دو دو گھنٹے کی جو سپٹ رہتی ہے ہب بارہ سچائے والی نوجل والی تو وہ لگانے والے ہیں اور دیکھیں کیسے کیا لگاتے ہیں ہمیں سپٹ تو بنے رہی ہے اس بلوگ کچھ اس پرکار اپنے کھیت میں لگا لیا اپنا یہ ٹرائپوڈ لگڑی کا اور دیکھیں جو کی اس پرکار اپنے کو بیو دے گا اور وہ میرے پیتا جی ہیں جو کھیت میں ابھی کچھ کرچڑا رہا تھا تو اس کو ساپ کر رہے ہیں تو چلیے دوستوں اپنے کرتے ہیں اپنا کام اب دوستوں میں رکھتے ہیں اپنا موبال اس ٹرائپوڈ پہ جو کی لگڑی کا ہے ڈل لگڑا بہنسے تو گن نہیں جائے موبال لیکن بڑھیاں جگاڑ ہے بن جائے گا اس میں پھج جائے گا اور اس میں پھج جائے گا تو نہیں گرے گا تو گائز فائنلی ٹرائپوڈ پہ اپنا موبال رکھ چکا ہے اور اب ہم چل رہے ہیں کھیت اور یہاں پھلے ہونا ہے کہ اس کو بارے بارے نوزل جو ان کو نوزل کہتے ہیں سپرنگ کلر تو سپرنگ کلر سے اب ہوگی اپنی سچائی تو دوستوں ہم میں جا رہا ہوں پائپ لینے پھر تک آپ پیار کی 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 کیسے میں پائپ لاتا ہوں کیسے کیا ڈالتا ہوں دیکھیں وڈیو کو موسیقی موسیقی تو گائز فائنلی آدھر پائپ جھوڑ چکے ہیں اور آدھر پائپ جھوڑ چکے ہیں تو چلی چلتے ہیں یہاں لاشٹ نوجل اور اس کو لگاتے ہیں یہاں پر اور کھٹا پھٹ سے نلکوب سے اپنا پائپ جھوڑتے ہیں تو گائز فائنلی اپنا پانی لگ چکا ہے اور چلی دکھاتا ہوں آپ کو پاس جاگی کی کیسا کیا لگا ہے تو چلی چلتے ہیں تو گائز یہ لگ چکے ہیں اپنے سپرنگ کلر جن کو ہم دیسی بھاسا میں نوجل بولتے ہیں اور دوستوں انہی سے ہوگی اب فبالاوالی سچائی جو کی سپرنگ کلر سے ہوتی ہے اور آپ سبی کو بتا دوں کہ یہ ایسے گھومتا ہے تب جا کے پانی فکتا ہے دوستوں اب آئی لائٹ اپنی سام کو سات بجے اور سات بجے اپنے دیکھیں گے کیسے چلتے ہیں تو گائز ابھی میں بیٹھا ہوں اپنے روڈ کے کنارے کھیت میں جس میں لیسن لگا ہے اور اسی میں ابھی ابھی میں نے سپٹ ڈالی ہے پیچھے سائیڈ دوستوں میں یہ ہی سوچتا ہوں ہمیشہ کہ آج کل جو بھی بچے پڑھ لکھ رہے ہیں یا جو بھی آج کی جنریشن ہے اس سے کسی سے بھی پوچھو کہ آنگے چل کے کیا کروگے تو دوستوں سب ہی بولتے ہیں میں انجینئر بنوں گا کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا کوئی کہتا ہے کہ میں کوئی گورنمنٹ جوب کروں گا یا کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر کوئی بکیل ایڈوکیٹ یہ سب بننا چاہتا ہے لیکن دوستوں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں کسان بننا چاہتا ہوں دوستوں میں مانتا ہوں کہ کسانی میں زیادہ فائدہ نہیں ہے لیکن دوستوں اتنا گھٹا بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا جیوانیاپن نہ کر سکیں اچھے سے جندگی نہ جی سکیں ایک اچھی لائپ نہ جی سکیں دوستوں کرنے سے سب ہوتا ہے اور کرتے رہی کوسس کرتے رہی کوسس کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور اتنا تو پروفٹ ہوتا ہے دوستوں کہ آپ اپنا جیوانیاپن اچھی طریقے سے کر سکیں اور میں اپنے اس بلوک کے مادہم سے آپ سبھی کو یہی دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک کھیتی کسانی کرنے والے کی لائف کیسی ہوتی ہے وہ کس طرح سے رہتا ہے سبھی لوگ کہتے ہیں کہ دھول پسینہ دھوپ ہوتی ہے دوستوں محنت تو ہر جگہ کرنے رہتی ہے وہاں بھی آپ دنفل لگے رہتے ہیں تب جا کے پیمنٹ آتی ہے دوستوں یہاں تو کچھ گھنٹوں کا کام ہوتا ہے کچھ گھنٹے کرنا پڑتا ہے تھوڑی زیادہ محنت ہوتی ہے لیکن دوستوں ایک خوشی رہنا چاہیے کام کو کرنے میں تب ہی اس کام کو کرنا چاہیے دوستوں مجھے تو کھیتی کسانی کے کام کرنے میں بہتی زیادہ سکون ملتا ہے اور اس دھرتی ماں سے اپنا ایک جڑاؤ ہے کہ کھیتی کسانی کرنے میں بہتی منجا آتا ہے اور ایک بہتی لگاؤ ہے اس سے تو دوستوں مجھے تو بہتی منجا آتا ہے باقی آپ سب کو کیسا لگتا ہے کامنٹ ورکس میں جا کے کامنٹ کیجئے اور میرے ویڈیو کو دوستوں لائک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کیجئے تاکہ سبھی لوگ جان سکے ہیں کہ کھیتی کسانی کس طرح کی جاتی ہے اور کس طرح سے کھیت میں کام رہتا ہے تو بنے رہی دوستوں اس بلوگ میں اور میں ابھی سپٹ لگا کے آیا ہوں تو اس کا انتجار کرتے ہیں ہمیں اور دوستوں لائٹ آئے گی ابھی سات بجے کیونکہ ابھی بجے ہیں سام کے ساڑھے چار وہ لائٹ آنی ہے سات بجے تو میں ابھی انتجار کروں گا سام کے سات بجنے کا کیونکہ دوستوں ان نوزلوں کو ایک بار کروس چیک کرنا پڑے گا کہ کہیں سے پائپ کھلا تو نہیں ہے اور کوئی دکت تو نہیں تو دکھاتا ہوں کیا سے چلتے ہیں نوزل دوستوں ہم چل رہے ہیں پیچھے کھیت ہے وہاں پہ گنہ لگ رہا ہے دیکھیں دوستوں یہ ہے ٹوب بیل اور ایک آنگے ہے تو دکھاتا ہوں وہاں پہ وہاں پہ بھی دوستوں گنہ لگ رہا ہے اور گنہ لگنے کی جو پروسیس ہے وہ چل رہی ہے تو اسی نوزل کو اپن دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ بھی صبح سے پانی لگا ہوا تھا تو وہاں جا رہے ہیں اور دیکھیں دوستوں یہ کچھ پیڑ ہیں اپنے کھیت میں جو کی لگے ہوئے بہت ہی اچھا ماحول لگتا ہے دوستوں کھیتوں میں تو کبھی آئیے کھیتوں میں گھومنے کے لیے اور کیسا لگتا ہے جو بھی سٹی سے بلونگ کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی کافی جا دے اچھا لگتا ہے اور دوستوں یہ بھی کھیت ہے اور اس میں بھی گنہ لگنا ہے جب گنہ لگے گا تو میں دکھاؤں گا کی کیسے کیا لگے گا اس والے کھیت میں لگ چکا ہے لیکن ویڈیو نہیں بنا پایا تھے اپن کیونکہ سامنے والے کھیت میں بھی کام تھا اور یہاں پر بھی کام تھا تو اس لیے ویڈیو سوٹ نہیں کر پا رہا تھے اور دوستوں جب کام لگا رہتا ہے تو اس سمیے پہ زیادہ اپنی ڈسٹرپ نہیں کرتے اور ویڈیو سوٹ نہیں کر پاتے لیکن اب میں پوری طریقے سے کوشش کروں گا کہ آپ سبھی کو ویڈیو کے مادیم سے دکھاؤں کی کھیت میں کیا کام چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا ہے تو دوستوں یہ کچھ گھاریں ان کو ہم گھاریں بولتے ہیں اور انہی کے بیچ میں اب لگے گا گنہ تو وہ پروسس میں میں دکھاؤں گا ابھی فلال میں ابھی جہاں گنہ لگ رہا ہے بہاں پہ چل رہا ہے اور بیک کیمرہ آن کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں آپ کو تو گائس یہ ہے وہ کھیت یہاں سے جامن تک اور اس میں لگ رہا ہے گنہ تو دوستوں ابھی دیکھئے گنہ ڈالا ہوا ہے اور یہاں پہ لگے ہیں نوزل تو ان کی پھرائی ہونا ہے کچھ اس طریقے سے گنے کو پورا جائے گا اور پانی دے دیا جاتا ہے تو دکھئے دوستوں یہ گنہ اور یہاں پہ لگا رہا ہے گنہ تو چلتے ہیں انہی کے پاس دیکھتے ہیں کیسے کیا پرائی چل رہی ہے تو گائس کچھ اس طرح سے گھار میں بیٹھ کر اور اس مٹی کو تھوڑا سا عمرانے کے بعد اس کو پورا جا رہا ہے گنے کو اور اس میں دوبارہ سے پانی چلائے جائے گا دیکھئے اس پرکار اس کو مٹی میں ڈھک دیے جاتا ہے اور دوستوں گنہ لگانے کی کئی میتھرڈ ہوتی ہیں ہمارے ہاں جو ہم لگاتے ہیں وہ اسی طریقے سے لگاتے ہیں لیکن کوئی کوئی لوگ جو رہتے ہیں وہ ان گھاروں میں گنے کو لگا کے بچھا کے اینسے اس طریقے سے اور پانی چلا دیتے ہیں اور بعد میں ان کو گڑا دیتے ہیں لیکن ہم لوگ پرما ویدی سے رکھتے ہیں جو کی کچھ ایلگ ہے اور دکھاتا ہوں باں کی یہ بھی اس خط میں جب گنہ لگے گا تو میں دکھاؤں گا پوری پروسس شروع سے لے کے آخری تک کیونکہ ابھی کام لگا تھا تو میں دکھا نہیں پایا تھا تو دوستوں اب کرتے ہیں اپن انتجار اور دیکھیں اس خیت میں بھی لگے ہیں نوزل تو وہاں نیچے تک لگے ہیں نوزل اس میں تو ابھی اپن کرتے ہیں سامکہ انتجار سات بجنے کا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کی کس طرح کس سے نوزل چلتے ہیں خیت میں تو گائیس یہ دیکھئے ابھی بچ چکے ہیں سات اور لائٹ آ چکی ہے کتنی بہترین چندرمہ دکھرا ہے تو میں آگئے ہوں کھیت میں اور دوستوں نوزل دیکھنے کے لیے آیا ہیں اپن اور دیکھئے نوزل کچھ فسا ہوا ہے تو اس کو ٹھیک کرتے ہیں کیا ہو گیا ہے اسے بھینگاہ بھینگاہ بھگ گیا ہے دیوی روید دوستوں اس پرکار چلتے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا بہت دن سے لگے نہیں تھے چل نہیں رہا ہے تو گائیس اپنا نلکو سام کو چالو نہیں ہو پایا تھا جو سپٹڈالی تھی تو اس کے لیے اب صبح آیا ہے کیونکہ دوستوں یہ نوزل کڑوڑ ہو گیا تھا یہ دیکھئے ٹوٹ گیا تھا تو اس کو ابھی میں نے صدا رہا ہے اب اس کو لگائیں گے تو گائیس دیکھیں اپنے نوزل چالو ہو چکے ہیں اور کیا بہترین نجارہ لگ رہا ہے یہاں سے اس کو بولتے ہیں دوستوں فکبارا والی سچائی اور یہ دیکھئے یہ آرہا ہے نوزل اپنے پاس اس کو کرتم وارث کہا جاتا ہے تو گائیس ملتے ہیں ایسے ہی نیشٹ بلوگ میں تب تک لیے دھنواد ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ کے بھائی کو سپورٹ کیجئے گا تو ملتے ہیں سی نیشٹ بلوگ میں دھنواد